اسلام علیکم آج بات کرتے ہیں نرسنگ الارٹس کے بارے میں کہ وہ بیبی کی ہیرنگ سے ریلیٹڈ کیا چیزیں ہیں جن کے بارے میں نرسز کو کنسرن رہنا چاہیے اور مدر اور پیرنٹس کو اس بارے میں تیچ کرنا چاہیے سر برد بیفور دن دیکھ اسے آرن محمد احسان اور بلکم تو میرے یوٹیوب چینل نیوکلس نرسنگ جہاں ہم چیزوں کو بہت آسان طریقے سے سکھتے ہیں تو سب سے پہلے اگر آپ کا بیبی بلنک کا ریفلنکس نہیں دے رہا تو یہ ایک پوائنٹ ہے جسے آپ نے نوٹ کرنا ہے نرسز کو بھی اس چیز کو نوٹ کرنا ہے اگر بیبی جو ہے لاؤڈ وائزز کے اوپر یا جو آوازیں ہوتی ہیں جسے گھر میں کوئی چیز گر جانا جس میں معمومن بچے اٹھ جاتے ہیں ان وائزز کے اوپر اگر بچہ نہیں اٹھ رہا تو یہ ایک سائن ہے آفٹر تائٹھ ہمارے پاس بچہ جو ہے وہ چھے مہینے کا ہو چکا ہے لیکن ابھی تک وہ آواز سن کے مطلب بچے کی طرف جس کی آواز کی طرف رسپونس نہیں کرتا جیسے ہم بچے کو جب آواز دیتے ہیں تو وہ اس طرح اس ڈائریکشن میں دیکھتے ہیں اگر یہ چیز مس ہے تو یہ ایک پوائنٹ ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے اگر بچہ سات مہینے کا ہو چکا ہے اور ابھی تک وہ کوئی بیبل ساؤنڈز جو ہوتے ہیں بچے کے جو بچے جو ہے سٹارٹ کرتے ہیں بولنے سے پہلے ساؤنڈز میکنگ کرتے ہیں اگر وہ اپسنٹ ہے تو یہ بھی ایک سائن ہے اگر وہ ساؤنڈز کو ڈیفرنشیئٹ نہیں کر پا رہے اگر وہ سپوکن ورڈ کو رسپونس نہیں کر پا رہے اگر وہ فیلیر ہیں وربل ڈائریکشن کی طرف اگر آپ اسے کہہ رہے ہیں بیٹا ادھر دیکھو یہ بچے جو ہے ساؤنڈز کو انٹرپیٹیٹ کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں جیسے جیسے ان کی ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے اگر یہ چیزیں ان کے اندر مس ہیں تو آپ کو اس چیز کو رول آؤٹ کرنا ہے اور اس چیز کے لیے دیکھنا ہے اور اگر آپ کمیونیٹی ہیلتھ نرس ہیں اور کمیونیٹی وزرٹس پہ جا رہے ہیں تو آپ نے اس چیزوں کے بارے میں دھیان رکھنا ہے اور چیز دیکھتے رہنا ہے ٹھیک ہے اور پیڈیرارٹک نرس پیرنٹس کو کچھ چیز کے نہیں پتا چلتا کیونکہ جو پیرنٹ بنتے ہیں ان چیزوں کا ایکسپیرینس نہیں ہوتا تو اگر ہمارے پاس کوئی ایسا بچہ آیا ہے تو ہم جنرل ایسیسمنٹ میں ان چیزوں کو ضرور کور کریں تھانکیو سو مچ اگر آپ کو لائک مائی ویڈیو گیمی ایک تھمز سبسکرائب مائی چینل اور پریس دبائی لیکن اللہ حافظ